تحریک انصاف عمران خان کی زمان پاک لاہور میں سینئر صحافے سے ملاقات کپتان کا دو ٹوپ پیغام انہوں نے کہا جو ڈگی میں چھپ کر ملتا ہے اسے کیا مذاکرات ہوں گے ای بی ایم کے بغیر نہیں انتخابات ہوئے تو ہم ہی جیتیں گے انشاءاللہ دو تہائی اکثریت ملے گی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت مجھے نہیں مسلمی گنون اور پیپلز پارٹی کو چاہیے چیرمن تحریک انصاف کا یہ بھی کہنا تھا کہ میں فوج کے ساتھ ہوں فوج میری ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں بیوروشیف اسلامباد ہمارے ساتھ دیکھ جان آگاہ کیجئے گا چیرمن تحریک انصاف عمران خان کا اور کیا کہنا تھا جی بالکل یہ بہت اہم عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی اس میں عمران خان صاحب نے وہ تمام ایشوز جو اس وقت چل رہے ہیں ان پر بات کی ہے سب سے پہلے تو عمران خان صاحب نے اس انکان کو اور اس پیش کش کو مصرد کر دیا ہے جو مسلمی قنون اور عمران اتحاد کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ایک نگران سیٹ اپ بنائے جائے جو چھ ماہ تک جو ہے وہ رہے اور اس کے بعد الیکشن کروائے جائیں عمران خان نے اس کو مصرد کیا ہے اس کے ساتھ عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ مارچ کے بعد کی الیکشن کی تاریخ ان کو قبول نہیں ہے مارچ تک کی الیکشن کی تاریخ وہ قبول کر لیں گے اور ساتھ ہی عمران خان نے کہا کہ جو ان کا لانگ مارچ ہے وہ آدمی چیو کی تقرری سے مشروع نہیں ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ان کے پر حملہ ہوا ہے اس کے مطلبہ ساتھ تمام لوگوں کے نام ان کے پاس موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جب ان پر حملہ ہوا تو ایک اہم عمارت کے اہم کمرے کے باہر سرکھ لائے گیا ہے وہ آن رہی مارشلہ کے حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ مارشلہ کا ملک میں کوئی امکان نہیں ہے فیصل وارڈو کے حوالے سے انہوں نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ فیصل وارڈو عمران خان کو ایک اہم شقیت سے ملوانا چاہتے تھے اور فیصل وارڈو نے دعویٰ کیا کہ وہ شقیت عمران خان کی پین ہے لیکن عمران خان نے کہا کہ انہوں نے انکار کیا اس کے بعد فیصل وارڈو نے پریون افرنس کیا لائی علیم خان کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ان کی دون عمریاں ان کے حصوصar سائیٹیز نزید چوہان کے حصوصہ سائیٹیز یہ ساری چیزیں ان کے خلاف عمران خان کاروائی چاہتے تھے لیکن اس توس کے اوپر بھی کاروائی جو ہے وہ رکوائی گئی عمران خان نے کہا کہ میرے دور حکومت میں امریکی حکام کس کس سے ملتے رہے شباشیف کس کس سے ملتے رہے پی ڈی ایم والے کہاں کب کب ملتے رہے یہ ساری چیزیں مجھے جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز بتاتی تھی خاص طور پر جو سیول انٹیلیجنس ایجنسی تھی وہ ساری مجھے رپورٹ دیتی تھی عمران خان کہتے ہیں کہ میں اقتدار میں آنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی طرف نہیں دیکھ رہا دو موقعوں کے اوپر سترہ جولائی اور اس کے بعد آٹھ حلقوں میں الیکشن لڑ کر میں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عوام میرے ساتھ ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھنے کی اور ساتھ ہی انہوں نے فوج کی تعریف کی انہوں نے کہا کہ فوج کو بطور ادارہ مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں مستحقم پاکستان کے لیے مضبوط فوج ضروری ہے فوج نے پولیوں میں کرونا میں لوکس میں بہت اہم کزاردہ کیا اور ساتھ ہی انہوں نے کہتے ہیں کہ مجھے اکتوبر میں پتہ چال چکا تھا کہ ڈیل اور این آر او ہو چکا ہے اور اس کے بعد پر چیزیں آگے بڑی بہت شکریہ سے دیکھ رہے تھے خبروں کا سلسلہ جاری ہے